اللہ فرماتے ہیں ہوا اللہذی انزل سکینہ تا فی قلوب المؤمنین چین سکون سکینہ کا نور دل کے اوپر اندر داخل ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں داخل ہی نہیں ہو رہا اوہ بھائی دل ہے کہاں دل تو ننگی فلموں میں ہے دل تو پشا پخانے کے مقام کے اندر گھسا ہوا ہے دل تو ماباب سے بتمیزی کرنے میں گھسا ہوا ہے یہ ماباب کی بتمیزی کی وجہ کیا ہے ماباب کی بدوالنی کی وجہ کیا ہے میرے پاس ابھی فتوہ رکھا ہے کل مجھے ملائے ماباب کے ستانے پر بڑے ماباب کو ستا کر گھر خالی کرنے کے لئے کہا تو فتوہ آیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ماباب کے ستانے والے کو جملہ غور کرنا حدیث پاک ہے نا کہ ماباب کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک اس کو سزا نہ مل جائے تو لکھا ہے اس میں اوہ فتوہ کی فائل دینا یہاں سے تو بڑے بھی بتا دوں نا یہاں فتوہ دکھا بھی تو دوں تو یہ سب حدیث پاک لکھ کے آخر میں لکھا ہے کہ ماباب کو ستانے والے کو جملہ سننا حدیث پاک ہے نا موت نہیں آئے گی جب تک سزا نہ ملے فتوہ میں لکھا ہے کہ ماباب کے ستانے والے کو ضرور عذاب آئے گا ضرور کا لکھا ہے معافی مانگ لے تو وہ الگ بار دے معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب اتنے تھے نا تو بدماشی دکھا تھے بڑے آکر جے کہ میں ماباب سے نہیں مانگتا ہوں میں ٹوشن پڑھ کے اپنا گزارہ کرتا ہوں ارے نالائک ٹوشن پڑھ کے گزارہ کرتا ہے اس وقت جب کیجی مانٹی سری کی بات تھی جب تڑی دکھاتا نا مل گیا مجھے جب تڑی دکھا نا سنیے اب ذرا دعا بھی کرتے رہنا جو باتیں اللہ دل میں ڈالے وہ چلتی رہے وہ باتیں والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے یہ سوال ہے ماباب کو ستانا بیوی کے کہنے میں آنا بیوی روٹھی بھی گھر ہے جب تک ماباب بھوڑے نہیں نکلیں گے جب تک میں نہیں آؤں گی نا کہاں جائیں گے بھوڑے ماباب بچارے کوئی ہے ہی نہیں بیٹا وغیرہ اور کوئی سنیے ماباب کے حقوق میں بیان ہوتا رہتا ہے بھوڑے بھوڑے بھی روتے ہیں ابھی ایک وقت لگا رہا تھا یہاں اور پرچہ آیا کہ میں نے ماباب کو بہت ستا ہے میرا اب کیا ہوگا اور جب میں پرچہ پڑھ رہا آنکھوں سے آنسوں جا رہی تھے آنسوں جا رہی تھے چار منٹ کا بیان ہوا تھا اس دن صرف میں نے کہا بھائی ماباب سے معافی مانگ لو تو روتے دیکھا کہ میرے ماباب کو بہت ستا ہے وہ اب دنیا میں نہیں ہے میں کہاں رہے بھائی اب کیا ہو سکتا ہے دین میں مایوسی تو ہے ہی نہیں آپ روز پڑھ کر کچھ عصالے ثواب کیا کرو کچھ صدقہ کیا کرو اللہ سے معافی مانگا کرو لکھا ہوا ہے کہ آپ فرما بردارے میں اٹھائے دیں گے والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے شریعت میں والدین کی حقوق ادا کرنے پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے پڑھوں حتیٰ کہ غیر مسلم والدین کی بھی نافرمانی کی بھی ہاں حتیٰ کہ غیر مسلم والدین کی بھی جائز عور میں فرما برداری ضروری ہے وہ کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھالو کھالو کہتے ہیں کوئی پیسے چاہیے کرزہ ہو گیا دے دو وہ شرک کا کہیں اس میں اعتاعت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ آگے قرآن پاک میں لکھا عدیث پاک میں والدین کی نافرمانی اور عیضہ رسانی اور عیضہ رسانی زبان سے ماں سے باپ سے بتمیزی کر رہے ہیں بڑی ڈگریان مل گئیں بھائی اگر ماں باپ پشاپ بخانہ ہمارا صاف نہ کرتے ہماری اسکن جل جاتی دیکھتا ہوں کسی کو میڈیکل میں کیا کیجی میں داخلہ ملتا ہے اب اٹھو بدبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے ہمیں وہ احسان بھول گئے والدین کا پشاپ بخانہ والد صاحب یہ کپڑوں پر کیا تھا وہ بھول گئے سنیے یہ حدیث پر میں پہلی دفعہ سنیے والدین کی نافرمانی عیضہ رسانی پر بہتی خطرناک وعیدیں وارد ہوئی ہیں چنانس یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم بیش خدمت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی اس نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالی اور والدین کی فرما برداری میں صبح کی اس کے لئے جنت کے دو دروازے کھولے جاتے ہیں اور جس شخص نے اللہ تعالی اور والدین کی نافرمانی کی حالت میں شام کی تو اس کے لئے جہنم کے دو دروازے کھولے جاتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ اس کے والدین نے ظلم کیا ہو ظالم والدین ہے نا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا غوث سننا اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو اگرچہ انہوں نے ظلم کیا ہو لیکن ان کو ستانا جائز نہیں جب امام صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے آیت پڑھتے ہیں نا تساءلون بھی والارحام تو اس کی تفسیر روح المانی کی اللہ معلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے الاقریبہ من جہت نصر والاقریبہ من جہت نصر اے نوجوان آج تیرے ماں باپ تہیم تیرے ماں باپ آج نکاح کے بعد تیرے ساسسر تیرے ماں باپ ہو گئے آؤ اور ان کو بھی سطا اور تکلیف میں دو آگے سنیے گا اگر والدین بھوڑے ہوں یا فقیر ہوں تو اولاد پر والدین کی خدمت کرنا اور ان کے کھانے پینے کا انظام کرنا واجب ہے سنت مستحب نہیں ہے واجب ہے دیکھو بھائی جب کوئی پیزا آیا ہمارے پاس ہم نے منگا لیا بریانی منگا لی جب لکمہ ہم کھائیں تو سوچیں کہ میرے بھوڑے ماں باپ کے پاس ہے میرے ماما چاچا کے پاس ہے میری بہن تو کمزور ہے مال میں اس کے پاس ہے میرے بھانجوں بھدیجیوں کے پاس ہے کھالو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یا نام جواب ہے کھالو پھر اللہ توفیق دے جتنا توفیق دے ایک ہی گھر میں اتنا بھیجوا دوں اللہ نے میں دیا ہے نا اچھا کھانے کھانے کو کبر میں لے جانے کو نہیں دیا نا پیزا وغیرہ کھائیں گے خوشبو والا نکلے گا بدبو والا تو اپنی بہن کا خیال کر لیا بابا نہیں ہے حیات امہ بھی نہیں ہے یہ امہ ہے بابا نہیں ہے یہ بابا ہے امہ نہیں ہے تو بھائی بڑا بھائی ہو یا چھوٹا بھائی ہو اب ابا تو وہ ہے نا تو جس طرح اپنی بیٹی کا خیال لگتا ہے بہن کا خیال لگتا ہے بہن کا بال بال دعا کو ہوگا کہ اللہ ابا بھی نہیں کوئی دوسرا بھائی بھی نہیں یا دوسرے بھائی کمزور ہیں اللہ آپ نے اس بھائی کو مال دیا ہے پہلے تو بات یہ کہ صدقے میں لکھا جاتا ہے یہ اے اللہ میرے بھائی کو اور دے میرا بھائی یہ نہیں ہے میرے بابا کی کمی اس نے پوری کر دی پیسہ کبر میں توڑی لے جائیں گے پہلے بچے کی داستان کاشی لطیب کا بیٹا پانچ سال کا ہے تو ان کی والدہ ان کو کہانی جائز کہانی پڑھا رہی تھی کوئی رسالے میں جائز کہانی پڑھا رہی تھی کہ ایک آدمی نے بہت ایمانداری سے کام کیا حسان نام ہے نا ایمانداری سے کام کیا اور بچوں کے لئے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا اور بچے بعد میں بولنے لگے کہ ہمارے اببا بڑھے آئی ایماندار بننے کے لئے ہمارے لئے کچھ چھوڑا نہیں تو خود کما کیوں تھی اللہ نے کیوں تنہیں ڈگری آسل کی پیسے کس نے دیا اس ڈگریوں کے تو یہ بچہ کہتا ہے حسان پانچ سال کا کہتا ہے کہ حضرت میرسہ ورحمت اللہ علیہ بھی تو اللہ کے پاس چلے گئے نا کچھ لے کے تو گئے نہیں میرسہ ورحمت اللہ علیہ بھی کوئی بھی نہیں تھا میرسہ سے بہت محبت بھی کرتے ہیں یہ پھر پتا ہے کیا کہا کہا وہ اببا صحیح تھا بچے غلط ہیں پانچ سال کا لوگ کہتے ہیں کیا لاؤ بیان میں بچوں کو پانچ سال کا بچہ اور کیسی بات کیا ماشاءاللہ ایمان تازہ کر دیا آج حرام آج بیٹا باپ سے کہتا ہے تڑی اس کے انداز ہے بابا یہ بڑی پوسٹ کا فائدہ کیا ہم نے اس لیے دعا مانگی تھی کہ آپ بڑی پوسٹ پڑھ رہا ہے رشوت نہ لیں ہمارے دوست کے بعد تیس ہزار کا سیل فون ہے ہمیں بھی تیس ہزار کا سیل فون چاہیے تاکہ کمینے پن کریں ننگی فلمیں لوٹ کریں رات کو جب آپ سو جائیں تو ہم بے غیرتیاں کمینہ پن کریں ہاتھ سے جوانیاں برباد کریں لڑکیوں کو گندے فوٹو بھیجیں لڑکوں سے بدماشیاں کریں گندے گندے اسکیچ پنا کر بھیجیں ہمیں پیدا نعوذ باللہ اللہ نے نعوذ باللہ اس لیے پیدا کیا ہمیں دوسرا بچہ جو میرا آپ کو پتا ہے ایک گیارہ سال کا لڑکا فوٹو کھیچتے میں پکڑا گیا تھا اور موبائل کے اندر گندی تصویریں تھی کیا عمر تھی گیارہ برس ایک رشتہ دار گئے اپنی بہن کے گھر بین نہیں تھی نو سال سے چھوٹی بچی نے دروازہ کھولا اس کے آپ میں ٹیپ تھا پوچھا رشتہ دار نے کیا ہے اس کے اندر کیا کر رہی ہوگا کارٹون دیکھ رہی ہوں انہوں نے ٹیپ لے لیا نو سال سے چھوٹی بچی گندی فلم دیکھ رہی تھی پھر اپنے اس رشتہ دار سے کہا میں انکل کہوں گا ہم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بھاتا مامو ہے چاچا ہے اس کا نامی مزہ الگ ہے انکل سے کیا ہوتا ہے لیکن یہاں میں مجبوراً انکل کہہ رہا ہوں کہ انکل آپ جائیں مجھے نیند آ رہی ہے جی یہ سکھا ہے وہ انکل تو کیا پریشان تو میرے میں گئی اپنا کمرہ بند کیا لائٹ بند کر دی اب وہ کیا کرے گا انکل وہاں کھڑے ہو کر مجھ سے پوچھا کہ میں اپنی بہن کو اطلاع کر دوں فوراں اطلاع کرو اور مجھے پتا ہے کوئی اثر نہیں ہوگا بچی ہے بچی ہے کیونکہ میڈیا نے ہمارا ذہن میں دے ہے یہ کمینہ بند بھر دیا گیارہ سال کے بچے کے بارے میں مولانا مجیب اور رحمان نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح فلمیں کر رہا تھا آج مولانا صاحب کا بھانڈا پھوڑ دیا ایک بچے نے منیر میاں کا بچہ کتنے برس گئے بھئی منیر سات برس گئے میرے پاس آیا کہ شیخ تو بجارہ حضرت کہتا ہے میں نے کہا جی کہ وہ بچے کو مینے پکڑا تھا جی 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 مجھے تو مزا آ گیا ماشاءاللہ میں نے کہا ہمارا انٹیلیجنس گروپ ایک اور پیدا ہو گیا ماشاءاللہ اور جمعیرات بھی بتاؤں گا تاکہ دوسرے بچے بھی گھر گھر کے دیکھتے ہیں وہ ظالم مووی چھپکے بنا رہا تھا اعلان کتنا ہوا تھا جمعیرات کو کتنی بار اعلان کبھی میں نے اعلان کیا نہیں کیا کہ تصویر حرام ہے خبردار کوئی تصویر کچھ ہے مووی بنا ہے اور یہ ظالم مووی بنا رہا تھا گیرہ سال کا بچہ پھر کہتا ہے تین ہی مووی مولانا نے غلطی سے سب ڈیلیٹ کر دیا گندی فلمیں بڑی ہوئی تھی گیرہ سال کا بچہ دل پیسہ چاہتا ہے دل پھٹنا جائے غم کے مارے وہ نو سال سے چھوٹی بچی اور پھر کہتا ہے بدماشی دیکھو کہتا ہے تھائی نہیں اندر کچھ میں نے کہا یہ اتنا بڑا مولانا جھوٹ بول رہا ہے موبائل رکھو اس کے اببا کو بلاؤ پھر بیان کے بعد آتا ہے ماف کر دیں ہاں میرے ہی موبائل میں بڑی ہوئی تھی اب جھوٹ ترٹڑیاں دیکھ رہے ہیں جھوٹ اب میں اس سے غلطی ہو گئی معافی مانگی میں نے دے دیا کاش کہ اببا کو بلا تھا کیونکہ در رہا تھا اس کا مطلب اببا پٹائی کرے گا پٹائی ضروری ہے ایک نوجوان کو فاسی پر چڑھانے جا رہے تھے کہ آخری خواہش کیا ہے کہ آخری خواہش ہے میری ماں کو فاسی پر چڑھاؤں کہا جیب زلیل آدمی ہے تو گھٹیا ماں کے بارے میں ایسے بولتا ہے کہ ہاں جب میں میں نے پہری چوری کی تو ماں ہسنے لگی اببا کو نہیں بتایا کہ اببا دو تھپڑ ماریں گے کاش وہ دو تھپڑ پڑ جاتے ہیں نا آج میں اللہ والا ہوتا کہا پھر میں نے دکان سے چیزیں چوری کی اماں ہستی تھی کھاتی تھی پھر میں نے پڑوں سے چوری کی پھر میں بڑا چور ہوا اماں کو مال ملتا رہا چھپ اس کے بعد پھر میں نے ڈاکہ مارا پھر میں نے مرڈر کر دیا اس کی وجہ میری ماں ہے لیکن ایسا ماں کو تھوڑی فاسی دی جاتی ہے یہ تو ہماری حالت ہے ہم لوگوں کی تو ماں بات کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اور شور پر بیوی کے لیے جب کوئی کھنٹانی جھگڑا ہو کوئی بھی مسئلہ ہو یہ شیخ اور مفتی فیصلہ کریں گے الگ گھر بنانا جس میں اس کے ساتھ اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی نہ رہتا ہو وہ بھی واجب ہے لیکن اس کے لیے الگ سین بنانا ضروری نہیں اگر شور نے یہ بھی سن لیجئے ورنہ بہت سے پکل نہیں ہوتی خواتی ان کی کھڑ کھڑ کرتی ہیں کچھن الگ کر سکتا ہر ایک کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں اتنا کرایا ہوتا ہے ہر ایک کے پاس اور بیوی کے علاوہ کوئی نہ رہتا ہو اگرچہ سین مشترک ہے راستے بھی مشترک ہے تو ایسی صورت میں بیوی کے لیے الگ گھر بنوانے کا مطالبہ کرنا سراسر سراسر ناجائز ہے اگر بیوی اس وجہ سے ناراض ہو کر والدین کے گھر چلی جاتی ہے تو وہ نافرمان ہے اس دوران شوہر پر بیوی کے لیے نفقہ واجب نہیں ہے اب سنیے جو شوہر بیوی کی بات مان کر والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں اور ان کو اس دنیا میں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی والدین اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا قبول فرماتے ہیں والدین کیا کریں دعا کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور حدیث پاک میں کہ مظلوم کی دعا سیدھا آسمان پر جاتی ہے اور اللہ معاف کرنا یا ماں باپ کو مظلوم کرنا کتنا بڑا خطرہ ہے یہ پہلے تو مجھے اللہ دین کی سمجھ دیں جب یہ بیان ہوتے ہیں ماں باپ کے حقوق پر تو کتنے لوگ روتے ہوئے بات میں آتے ہیں کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ تو دو بچوں کی بات ہو گئی نا ایک نے مووی پکڑوائی اور ایک نے ما شاء اللہ ایسا زبردست جواب دیا اور دوسری طرف بچوں کی آپ نے سن لیا کہ نو برس سے جھوٹی بچی گندی فلم دیکھ رہی ہے اور دوسری طرح سے گیارہ برس دیکھیں آپ دنیا میں ہی دیکھیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں سب نہیں ہو سکتے اچھا جناب آگے سناؤں